ارریا صدر اسپتال میں نیوزوین کی ٹیم جیسے ہی پہنچی مریضوں کے پریوار نے شکایت کی بارش کر دی اسپتال میں افراتفری کا ماحول بنا ہوا تھا صفائی کرمی آننفانن میں صفائی شروع کیا آگے جب گئی تو دیکھا مریض ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے نیوزوین پر مریضوں نے بتایا کہ ڈاکٹر ندارد ہیں تین بج کر تیس منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا چار بجے تک ڈاکٹر اسپتال سے غائف تھے تھک ہار کر مریض اپنے گھر لوٹ گئے آگے آپ دیکھیں گے اوپی ڈی کے سبھی گیٹ بند ہیں مریض ڈاکٹر کے نہیں آنے سے آکروشت ہیں آگے دیکھیں گے کہ صفائی کرمی جلبازی میں صفائی بھی کر رہے ہیں تصویروں کے ذریعے نیوزوین کے ذریعے آپ تمام چیزوں کو دیکھ پائیں گے کہ صفائی کرمی سے لے کر سواس سسٹم کس طرح سے ارریا اسپتال کا لاچہ نظر آ رہا ہے چار بجے تک ڈاکٹر اسپتال سے غائف تھے تھک ہار کر مریض اپنے گھر لوٹ گئے آگے آپ دیکھیں گے اوپی ڈی کے سبھی گیٹ بند ہیں مریض ڈاکٹر کے نہیں آنے سے آکروشت ہیں آگے دیکھیں گے کہ صفائی کرمی جلبازی میں صفائی بھی کر رہے ہیں تصویروں کے ذریعے نیوزوین کے ذریعے آپ تمام چیزوں کو دیکھ پائیں گے کہ صفائی کرمی سے لے کر سواس سسٹم کس طرح سے ارریا اسپتال کا لاچہ نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صدر اسپتال سے لا پتہ ہے غائب ہے اس کے باوجود بھی کوئی صدھ لینے والا نہیں ہے یہ تصویر ڈاکٹر کے کیبین کے تصویر ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ندارد ہے سمیہ ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر نہیں پہنچ پائے ہیں وہیں جو مریض آئے ہوئے ہیں وہ انتظار میں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ تصویروں میں کس طرح کیسے مریض جو ہے وہ آکروشک نظر آ رہے ہیں اپنی اپنی شکایت نیوز ون کے ذریعے بیا کر رہا ہے یہ مہیلہ خود ریپورٹ کو لے کر کہتی ہے کہ کئی دنوں سے میں بھاگ رہی ہے اس کے باوجود بھی صحیح سے علاج نہیں ہو پایا ہے جس کی وجہ سے پریشانی بھی ہو رہی ہے کافی دور سے آتے ہیں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں حالانکہ مہیلہ غریب ہے جس کی وجہ سے آنے جانے میں کافی تقریف ہوتی ہے پیسے خرچ ہوتے ہیں ڈاکٹر نہیں رہنے پر سمیں پر ڈاکٹر نہیں ملنے پر بھاگم بھاگ کی وجہ سے مہیلہ بھی شکایت کر رہی ہیں اور وہ پریشان نظر آ رہی ہیں اور یہ بھی جان کا ہی ملی نیوز ون کو گراؤن ریپورٹ کے ذریعے کی دو سے تین دن لوگ بھاگتے رہتے ہیں اس کے باوجود بھی صحیح ٹائم پر علاج نہیں مل پاتا ہے سبھی مریض اپنی اپنی ایک ایک شکایت بیا کر رہے ہیں حالانکہ سن کر حیرانی تب ہوئی جب ڈاکٹر سمیں پر وہاں پر نہیں پہنچتے ہیں ڈاکٹر کو بارڈ نمبر پانچ ہے جہاں پر نیوز بین کی ٹیم پہنچی ہے لیکن یہاں سے بھی ڈاکٹر ندارد نظر آ رہا ہے گیٹ بند نظر آ رہا ہے اور سبھی مریض اوپی ڈی کے باہر ہیں اوپی ڈی تین دیکھیں گیٹ کے باہر گیٹ بند ہے یہاں بھی ڈاکٹر ندارد ہے یہ بھی لوگ ہے سدار اسٹار ارگیا کے شوچالے کا ویڈیو اسٹار کی گندگی کی اصلیت بیا کرتی ہے جب نیوز بین کا کیمرہ شوچالے کی طرف گیا تو مہیلہ صفائی کرمی کیمرہ کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں ریپورٹنگ بند کرنے کے لئے دباؤ بنانے لگی اس کے باوجود نیوز بین کا کیمرہ رکا نہیں تاکہ گندگی کی اصلیت ارگیا کے آلہ کمان تک پہنچے حالانکہ سدار اسٹار ارگیا کے شوچالے کا ویڈیو اسٹار کی گندگی کی اصلیت بیا کرتی ہے جب نیوز بین کا کیمرہ شوچالے کی طرف گیا تو مہیلہ صفائی کرمی بیواد کرنے لگی حالانکہ کیمرہ کو روکنے کی کوشش کی لیکن ریپورٹنگ بند کرنے کے لئے دباؤ بھی بنانے لگی موجود نیوز بین کا کیمرہ رکا نہیں تاکہ گندگی کی اصلیت ارگیا کے علاوہ ہائی کمان تک بھی پہنچ سکے تو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ارگیا اسپتال کی جہاں پر کی گندگی کا امبار ہے یہاں پر سواستہ سسٹم پوری طرح سے لاچار ہے مشن سکسٹی کے تحت یہاں پر کوئی بھی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اسپتال کم ڈسٹ بین زیادہ نظر آ رہا ہے اور دوسری تصویر بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گی جب آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ فلور پر بھی گندگی کا وہ عالم ہے کہ آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ ارریہ ستہ سپتال کی تصویر ہے بلکہ آپ کو ڈمپنگ گراؤن کی تصویر نظر آئے گی لیکن یہ گراؤن فلور کی تصویر ہے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سواستہ سسٹم کو دیکھیں مریضوں کی شکایت دیکھیں اور آپ کہیں بھی بیٹ شٹ نہیں دیکھیں گے کہیں بھی صفائی نہیں دیکھ پائیں گے اسپتال پوری طرح سے لاچار ہے بدحالی کا عالم ہے لیکن